تینکیو سر راشدہ سیال اب تک سے سر میں یہ جانا چاہوں گی کہ بہاول نگر میں گزشتہ ماہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کے کچھ انڈیویجولز تھے اور آرمی سے انڈیویجولز تھے جن کے درمیان ایک کلیش ہوا اس کو سوشل میڈیا پر اور مختلف پلیٹ فارمز پر یہ رنگ دیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ دو ریاستی اداروں کے درمیان تضاد ہے اور کلیش ہے اس کے حوالے سے ایک جی آئی ٹی اور انکوائری بھی آرڈر کی گئی تھی اگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر سکیں کہ اس انکوائری کی فائنڈنگز کیا آئی ہیں اس پہ آپ کے کومنٹس چاہیے شکریہ دیکھیں بہاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا لیکن اس کے فوری بات جو پولیش آفیشلز تھے وہاں پہ اور جو سیکیورٹی آفیشلز تھے انہوں نے اس کو ایمیکیبلی ریزولف کیا یہ واقعہ یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس پہ بہت سا جھوٹ ڈالا گیا اور اس پہ بہت سا جھوٹ ڈالا گیا ہے کہ فوج سے ریلیٹیپ کوئی واقعہ ہو جائے تو اس پہ پروپیگنڈا کرو اس پہ جھوٹ کرو اور اس پہ بدنام کرو اس طرح تو that is why it became so much hype پنجاب حکومت نے اس پہ امیجیٹلی ایک جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک پولیش آفیشلز پہ سیکیورٹی آفیشلز پر مشتبل ایک مشترکہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حقائق سامنے آئے اور جو ذمہ دار ہے ان کو تیین کیا جائے اور وہ پنجاب حکومت ہی اس سے آگاہ کر سکتی ہے کہ وہ تحقیقات اور اس کے حقائق کی طرف سے جو پوائنٹ امپورٹنٹو انڈرسٹینڈ ہے کہ دیکھیں جو یہ دہشتگردی کے خلاف اور ان لیگل سپیکٹرم کے خلاف جو یہ جنگ پاکستان لڑ رہا ہے اور کوئی سالوں سے نہیں اب دہائیوں سے لڑ رہا ہے اس میں فوج کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پولیس کا ایک بڑا اہم رول ہے اور پولیس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہ یہ جنگ لڑ رہی ان کی بہت قربانیاں ہیں وہ فرسٹ لائن ہے جو کہ گلیوں میں محلوں میں کرمنل مافیا اگنس دہشتگردی کے اگنس کھڑی ہوتی ہے آپ ادھر سے جائیں پنڈی میں تو آپ کو شہدائے پولیس کی ایک لائن نظر آتی ہے دیواروں پہ لگی تو یہ جو ملک دشمن اناثر ہیں یہ ہمیشہ سے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والوں میں رکھنا اور درار دلی جائیں اور ان لوک آؤٹ فور سچ سمال ایونٹس تو ایونٹ تھا افصوشناک ایٹ وز ریزولڈ انہ وری ایمی کے مینر اس کی انکوائری ہو رہی ہے تاکہ فیکٹس بھی ہوں ذمہ داران کا تیان بھی ہو پرولم جو انسہ ہے اس کے اوپر جو جھوٹ اور ٹاکسک پروپیگنڈا پھلایا جا رہا ہے جس میں ہم میرے خیالے کھل کے پہلے ہی بات کر جاؤں جل سب ممتاز بھٹی میں دن کو ریپریزنٹ کرتا ہوں آپ نے کہا یہ ڈیفینس اور سیکیورٹی کے اوپر پریس کنفرنس تھی لیکن ایک سیکیورٹی سے جڑا ہوا کوسچن ہے وہ جنرل الیکشن دوہزار چوبیس جو ہوئے اس میں سٹیل ویٹنگ سیکیورٹی کو سوال وہ بھی آپ الیکشن سے لے کے فوج کا سیکیورٹی رول تھا اس میں باہر الیکشن ریزلٹ آئے نتائج کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ الزام آیا کہ یہ میسیو ریگنگ ہوئی ہے اور پھر اس سے بڑھ کر یہ الزام آیا کہ میسیو ریگنگ جو ہے وہ اس میں اس کے پیچھے اسکری قیادت ہے تو اس میں ظاہری بات ہے اسکری قیادت کے ہی لاس بھی ہوئے فوج کا جو موقف ہے فوجی قیادت کا وہ کیا ہے اس الزام کے جواب میں دیکھیں جنرل ایکشن دوہزار چوبیس آٹھ فیوری میں جو آرمی کا جو رول تھا that was only as per the mandate given by the election commission of پاکستان اور وہ تھا ایک secure environment provide کرنا اور یہ جو secure environment تھی یہ فوج نے provide کرنی تھی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے اور آرمی نے وہ secure environment اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ provide کی باوجود جو خطرات تھے باوجود جو challenges تھے آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں جو اس کے خلاف جنگ لڑی جاری ہے ہر روز کس طرح سو سے زیادہ intelligence based operations قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی lead میں انجام دیتے ہیں تو آرمی نے اس secure environment کی طرف ہمارا mandate تھا اس سے زیادہ ہمارا اس سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں تھا افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ larger جو social media media propaganda کی بات ہوئی اس میں ایک تواتر سے چونکہ ایک زہریلا بیانیاں بنایا جاتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے اسی تواتر میں elections میں فوج کی سیاسی مداخلت کے بغیر ثبوت کے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھایا گیا اس کو مضموم سیاسی مقاصد کے لیے اور کچھ میڈیا کے اور social میڈیا کے ناصر نے بھی اس کو چلایا ہمارا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے جو میں نے کہا کہ we don't work in the form of allegations and counter allegations ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں تواتر سے کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے نلزامات کا تو جو متعلقہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے آگے وہ رکھا جائے کیونکہ یہ جو اس طرح کی باتچیت ہے یہ جو آپ particularly باتچیت کر رہے ہیں اس کی opportunity cost یہ پوری قوم دے رہی ہے ہم سب دے رہے ہیں کیونکہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو actual issues ہیں پاکستان کے چاہے وہ good governance کے ہیں چاہے وہ آپ کی معیشت کے ہیں چاہے وہ security کے ہیں عوامی flaw و بہبوت کے ہیں اور متعدد مسائل ہیں ہمارے ساری توجہ باتچیت تفسریں فکر سوچ effort وہ divert ہو جاتی ہے اس negative discussion کی طرف اس بے بنیاد الزامات کی طرف تو میں یہی ارز کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے اگر خطرہ ہے تو صرف ان غیر جمہوری رویوں سے صدیق ساجد جی ایک نیو سے جنرل صاحب ابھی سوشل میڈیا کی بات کی اور ساتھ ہی آپ نے بات کی ملکی ترقی کی اور ایس ای ایف سی کے کردار کی تو اسی سوشل میڈیا پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فوج کے فختلف فلاحی ادارے ہیں اے ڈیو ٹی ہے فوجی فانڈیشن ہے اسکری سیمرڈ اسکری بینک اور متعدد جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے بڑی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں ان کی آمدنی کتنا ہے ان کا بجٹ کتنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفینس کا جو بجٹ ہے وہ بھی ان اداروں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا یہ جو فوج کے فلاو بیبود کے ادارے ہیں یہ ملکی اکانومی میں کتنا عیسہ ڈالتے ہیں اور جو ان کے اخراجات ہیں ان کی آمدنی ہیں اس حوالے سے بتا دیں دیکھیں جو ہمارے آپ کے اس قوم کے جو شہدہ ہیں جو ہمارے افسران ہیں جو ہمارے جوانان ہیں جو ہمارے غازی ہیں جو ہمارے وار وونڈڈ ہیں وہ اس قوم کا اساسہ ہیں ان کی جو فلاو بیبود ہے اس کے لیے پاک فوج میں ایک بربوط نظام موجود ہے اور یہ جو ادارے ہے جس کا آپ نے ذکر کیا فوجی فانڈیشن وغیرہ they are part of that coordinated comprehensive system جو ان کی فلاو بیبود کے لیے قائم کیا گیا ہے important to understand is کہ this is not unique to Pakistan یہ جتنی جدید افواج ہوتی ہیں ان میں جو ان کے ویٹرنز ہوتے ہیں جو ان کے مارٹرز ہوتے ہیں جو ان کے وار وونڈڈ ہوتے ہیں ان کی فلاو بیبود کے لیے اور ریٹائر فوجی افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کی فلاو بیبود کے لیے اس طرح کے متعدد welfare organizations establishments پوجود ہوتی ہیں فرق صرف یہ ہے باقی ممالک میں ہم سے کہ باقی ممالک میں ان اداروں کو ستائش سے دیکھا جاتا ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے ان کی value کو سمجھا جاتا ہے اور یہاں پہ جس unfortunate toxic environment میں ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا جا چکا ہے اس کے اندر اس پہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کلا جاتا ہے that is the only difference now let's come again to the facts that میں نے آپ سے پہلے ارز کی کہ ہمیں facts میں بات کرنی چاہیے سال 2022 یہ financial year جو پچھلا ہے اس میں directly پاکستان آرمی نے سو ارب روپیہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کر ہے یہ جو ادارے جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں جو زیلی ادارے ہیں پاک فوج کی انہوں نے دو سو ساٹھ ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کریں تو کل ملاقے ہوگے تین سو ساٹھ ارب صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کریں یہ جو دو سو ساٹھ ان اداروں نے جمع کر آیا اس میں فوجی فانڈیشن نے دو سو تیس ارب جمع کر آیا ڈی ایچ ایز ان پر بڑا سوال ہوتا ہے انہوں نے بھی تیس ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز میں جمع کر ہے اینل سی نے قریبا ساڑھے تین ارب آرمی ویلفیر ٹرسٹ نے قریبا تین تین ارب اور کل ملاقے دو سو ساٹھ باقی شامل فوج کا اور ان کا حصہ بن گیا تین سو ساٹھ ارب روپے یہ ہے فیکٹ فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو فلائی ادارے ہیں جو ویلفیر